اور اب بھی ہو رہا ہے صبح صبح مارننگ کا ٹائم اور یہ دیکھیں لوسی فر کی مستیاں چالو ہیں یہاں اس نے کیا کیا کہ یہ شورے کی بول تھی شورے آیا ہوا ہے نا تو اس کی بول تھی اس کو موہ میں لگا کے اس نے موہ کے اندر ہی رکھ لیا اور اس کو دے نہیں رہے دیکھیں میں مانگ رہی ہوں شورے مانگ رہا ہے لیکن نہیں دے رہا موہ میں لے کے اور بیٹھ گیا آرام سے تو یہ ایسے ہی مستیاں کرتا رہتا ہے اور ادھر ساتھ ساتھ میں میں کچن میں کر دیوں ناستے کی تیاری پوری اور آلو کی سبجی جو کی ہمارے دولپور کی بہت فیمس ہے لوے کی کڑائی میں تو بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس طرح سے تو اس کی ریشپی تو پوری میں نے شیئر نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگ کمنٹس کرو گے تو شیئر کر دوں گے تو دیکھ لیجئے کیسی لگ رہی ہیں بھیڑ می پوری اور یہ دال کی بنتی ہیں تو بس یہاں ہمارا ناستہ تیار ہو رہا ہے اور ناستہ ہستہ سب کرنے کے بعد پھر ہم لوگ نکلیں گے میرے کو لانا تھا سامان اور شوڑے کو بھی گھومانا تھا تو ہم لوگ مول جائیں گے تو آپ لوگ بھی چلیے ہیں مرسط تو یہ دیکھیں کتی مجھدار خستہ اور اوپر سے ایک دم نا کرسپی سی بہت اچھی بیڑ می پوری بنی تھی اور آلو کی سبجی کی تو پوچھیں مطب بہت ٹیسٹی بنی تھی لوہی کی کڑائی میں دیکھیں بہت سوادہ سٹیک دم مجھدار تو سب کو بہت پسند آئی مجھے سے سب نے کھایا تو بس ہم ناستہ واسطہ کرنے کے بعد آج ناستہ کھانا ہمارا یہ ہونے والا ہے اور چلتے ہیں ہلو ایبری ون بیلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہو آپ لوگ آئیوب آپ سب اچھے ہو گئے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور سورو بھی تیار ہو گیا میں بھی تیار ہو گیا میں جاری ہوں ڈیمارٹ سامان لینے اور سورو بھوم لے گا ہاں پہ جھولے بھولے اور ہم سب تیار ہو گئے بس چلتے ہیں چلو بولو آپ بھی چلو مرسط ڈیمارٹ بولو ہاں میں چلو ڈیمارٹ آپ بھی چلو آپ بھی چلو ڈیمارٹ مرسط ڈیمارٹ وہ در کیمری کی طرف دیکھو آپ بھی چلو ڈیمارٹ تو بس یہاں ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور نکل گئے ہیں اور شور اتنا خوش ہے دیکھیں چسما آسما لگا کے ایک دم ریڑی ہو کے بیٹھا ہے اور بہت خوش ہو رہا تھا کہ موسی چلو اور یہ کہہ رہا ہے موسی میں کو مندر بھی جانا ہے گھنیسی کے درسن کرنے تو ہمیں راستے میں گھنیسی کا مندر پڑے گا کافی پہلے میں وہاں جایا کرتی تھی لیکن اب کافی ٹائم سے نہیں گئی تو مندر درشن کر لیتے ہیں مندر لے کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو تو بس گاڑی کو بہار پارک کیا اور ہم لوگ آگئے مندر میں اور یہ کلپ نا شور اے نے بنائی ہے تو اس نے ٹھیک سے نہیں بنائی یہ دیکھیں تو یہ تو ہے یہاں پہ شپ پاروٹی کا اور اس کے سائیڈ میں ہے گھنیس مندر جو گھنیس چی کا ہے بدھوار کو یہاں میلا لگتا ہے کافی اور اس کے سائیڈ میں ہے ماتا رانی کا تو ہمارے مندر کے درشن بھی ہو گئے اور شوری بھی خوش ہو گیا اس کو مندر جانا شورو کو بہت پسند ہے تو بس ہم دونوں نے درشن کیے یہاں پہ اور درشن کر کے تھوڑ دیر بس بہار بیٹھیں گے اور وہ گھوم لے گا یہاں اور میں چلنے لگی تھی شوری بول رہا ہے موسی چڑنا میٹ تو لیا ہی نہیں پھر میں نے کوئی یہاں یاد آیا چڑنا میٹ لیا اور وہ بھی لے لے گا اور پھر چلتے ہیں ہم باپس بہت دیکھیں بہت سندر گھنیس مندر ہے یہ یہ تارا نگر میں پڑتا ہے پہلے تو یہ ہمارے گھر کے جہاں پہلے والے گھر دیتے تھے وہاں کے پاس ہی پڑتا تھا تو ہر بودھوار کو چلے جاتے تھے لیکن اب جانا نہیں ہو پاتا کبھی کبھی ہوتا ہے تو یہاں میں شوری کا انتجار کر رہی ہوں شوری پرکرما کر رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم پہنچ گئے بس ٹائٹن مورگ تو شورو کو یہاں گھومائیں گے اور میں میرا جو سامان لینا ہے اپنا سامان لے لوں گی اور شوری ہو رہا ہے بہت خوش اور بہت بھیڑ بھاڑ ہو رہی تھی تو میں اس کو بول رہی ہوں کہ کہیں گھوم مات جانا میرے ساتھی رہو تو بس اس کو گھومائے لیتی ہوں میں اور اپنا سامان لے لیتی ہوں اور وہاں رہنوں پیچھے رہ گئی تھی تو میں اس کو بول رہی تھی کہ تو بھی آجا پیچھے کہاں ہے اور ادھر میرے کو دیکھ گئی 99 soft تو اس میں میرے کو کچھ سامان چاہیئے تھا تو وہ دیکھ لیتی ہوں چل کے میرے کو لگا نئی کروکری کچھ آئی ہوگی لیکن اتنا خاص وہاں کچھ تھا نہیں تو میں واپس آگئی اور یہاں سورو بول رہا ہے یہاں یہ جو پانی کے اندر بول ہوتی نا اس میں جانے کی تو میں بول رہی ہوں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے گھٹن ہو جائے گی تمہیں ایسی ہی گھوم لو گھر سے نکلتے نکلتے ہی کافی لیٹ ہو گیا تھا پھر مندر میں بھی ٹائم لگ گیا تو کافی لیٹ ہو گیا تھا نو بج گئے تھے ہمیں تو ہمیں یہاں فٹا فٹ سے بس اپنا سامان لے لوں گی اور سامان لے کے بس گھر کے لیے نکل لیں گے اور یہاں رہنو دیکھنے لگی ہے سورو کے لیے ٹی سیٹ کیونکہ یہاں میکس کی نا سیل چل رہی تھی تو بچوں کی اچھے اچھی ٹی سیٹ تھی تو بس وہ دیکھ رہی ہے تو بس اب دی مات میں اندر چلکے اور میں سامان لے لیتی ہوں آج کل نا ڈی مات میں کیمرا لاؤڈ نہیں کرتے وہ لوگ تو بس میرا پرس ورس اور یہ ساری جو سورو کی بوٹل ہے یہ لے کے ایک بیگ میں پیک کر آ لیتی ہوں اور اس کے بعد اپنا سامان لے کے اور پھر چلتے ہیں گھر کے لیے اور یہ ہے نیکسٹ مورننگ ہم جا رہے ہیں اگر ہے پرویس کی پوجا میں تو بس گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ نکل گئے ہیں اور یہ جبرجست بارس ہو رہی تھی اتنی جبرجست بارس ہو رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں گا اور شہرے ہائے کر رہا ہے آپ لوگوں سے رینو شہرے میں اور منو ہم چاروں ہی گئے تھے یہ آپس گئے تھے تو ہمیں گرہ پرویس کی پوجا میں جانا تھا تو بارس کے چکر میں کافی لیٹ ہو گیا بہت تیج بارس تھی نا تو یہاں ہم لوگ پیٹرول لینے کے لیے رکے ہوئے تھے پیٹرول پمتا ہے اور اب آپ لوگ دیکھیں کتنی جوڑ دار بارس تھی اور ٹریفک تھا کی نا گاڑی کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ آگے کیسے بڑھیں دیکھیں کتنا پانی ہے ابھی تو ایک دو باری بارس ہوئی ہے جب یہ حالت ہوگی روڑوں کی آگے برساتوں میں کیا ہوگا اور اتنا جام لگ رہا تھا بہت زیادہ جام ہو رہا تھا پہنچتے پہنچتے ہمیں دو سے دھائی گھنٹہ لگ گیا وہاں تک پہنچنے میں دیکھیں گاڑی کو چلانا مسکل ہو رہا تھا میں کوئی لگ رہا تھا گاڑی بند نہ پڑ جائے راستے میں تو بس اسی طرح کرتے 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 ہم روپ یہ دیکھیں پانی ایسے لگ رہا ہے ایسے کوئی ندی روڑ نہیں کوئی ندی ہو چار اتر پانی پانی دکھائی دے رہا تھا بس اسی طرح سے نکل کے ہم کسی بھی طرح سے اور یہ پہنچ گئے ہم کے رفروریس کی پوجا میں تو بس یہاں ایک کلس لے کے آئی رہی تھی سریتہ جب تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے اور بس یہاں یہ حبن سٹارٹ ہو گیا تھا اور حبن کے بعد ہی ہم گھر کے لئے نکل لیں گے کیونکہ پہلے ہی راستے میں بہت پانی پانی بھرا ہوا ہے اور ٹریفک بھی کافی ملے گا تو پہنچتے پہنچتے کافی لیٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ یہ حبن ہوگا حبن کے بعد کھانا وانا کھائیں گے اور بس گھر کے لئے نکل لیں گے اور کافی اچھے سے گھر پوز کی پوجا ہو گئی سریتہ گوویند کی میں نے دو دن سے سٹارٹ کر رکھایا جس دن ہم ڈی مارڈ گئے تھے اس دن سے پھر دوسرے دن لائٹ نہیں تھی سارے دن پھر بیڈیو نہیں بن پایا پھر ہمیں جانا تھا گرہ پڑویس کی پوجا میں اس دن ہو رہی تھی بہت دیج بارش تو بارش کے کارن اتنا برا حال تھا کہ جو روڑ ہے ہائیوے پہ اتنا جام لگ رہا تھا کہ کیا بتاؤں آپ کو بہت جام تھا اور اتنا پانی بھر گیا تھا روڑوں پہ کہ گاڑی نکالنا بہت مسکل ہو رہا تھا دو سے ڈھائی گھنٹے لگیا میں وہاں تک پہنچنے میں پھر بس اب ہم لوگ آ چکے ہیں گرہ پر بھی اس کی پوجا سے اور کھانا وانا سمائن کھا کے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو دو دن سے سٹارٹ کے ہوئے چلیے اس ویڈیو کا اینٹ کر لیتے ہیں پھر سے ملتے ہوں آپ سے بہت جلدی کچھے سی ویڈیو میں جب تک لئے بائے بائے ٹیک کیر اپنا دھیان بکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک چلوڑ کرنا اور میرے چینل کو سسکراب کر لینا بائے بائے